دیکھنے سننے والوں کو نام کا علام کو ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے اخوانستان کے حالات کدھر جا رہے ہیں اور کیا ممکنہ عوامل اس پر حسن نتاز ہوں گے امریکی اخوات کے نکلنے کے رفتار تیز ہو چکی ہے ایک چیزے بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اخوانستان میں ہم لوگ وہ جانتا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت اس کی امداد یانت کے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتی اس لیے وہ سسپورٹ بھی کر رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اخوانستان میں خانہ جنگی ہو تاکہ اس کے یا اس کے سپائلرز کو اس میں کوئی رول ادا کرنے کا موقع ملے اور اخوانستان ایک پکے پھال کی طرح طالبان یا پاک چائنہ ریشیا گود میں نہ گرے تو اب یہ سٹیٹیجی ان کی تو یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی پور شیرنگ نہ ہو جس میں ان کی خطرات ہوں ان کے پتدار کو اب زمین پر یہ حالات ہیں کہ ایک سائیکالوجی اوار ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ کے ساتھ ایک جائنٹ بیٹھ ہو آپ کا مذہدگار تو وہ جب آپ لڑتے ہیں تو آپ کی پوزیشن ایک اور ہوتی ہے جب وہ جائنٹ آپ کے ساتھ سے ڈیسوسیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ جائے جیسے کہ آپ ایک بہت چھوٹی کمزور نفسیاتی پوزیشن پر آ جاتے ہیں اور پھر وہ مثال ایسے کہ ایک بہت بڑے بدماش کے علاقار طرف پر آپ کام کرتے رہے ہیں جب وہ بدماش وہاں سے نکل جاتا ہے خوف کی وجہ سے جب وہ مارا جاتا ہے تو پھر اس کے جو علاقار ہیں وہ کسی اور رائیول گروپ کو بھی جائن کر لیتے ہیں جو کوئی اور سیکسیڈری کو کیونکہ ان میں وہ نفسیاتی ٹھوٹ ٹھوٹ اس کو دکھ شدید ہوتی ہے کہ وہ اپنے اگزیسٹنس برقرار نہیں رکھ سکتے یہی اخوان آرمی عرص کی پولی اتزاد ہونے جا رہا ہے جو بھی ان کی انسپیریشنز ہیں وہ اب سرنڈر کریں اس کی وجہ ہے ایک تو ان کو اخوان حکمت سے کوئی لوجسٹک سپورٹ نہیں مل رہی کوئی انفورسمنٹ نہیں مل رہی کوئی ان کو مددگار فوج سپائی نہیں آ رہے عرص کی نہیں آ رہے اور جب طالبان ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کے پاس نہ کی سپورٹ ہے اور نہ آپ کا فیچر ہے آپ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ تیاری کریں تو پھر وہ آپشن جو بروئی کال ہے تو وہ سرنڈر ہوتا ہے اور اب بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ بہت سارے دھوڑوں کو جو اشرف غلی حکومت ہے ان کو کنفرنٹریشن پر لائے ایک اچھی بات یہ ہے کہ حکمت یار اور طالبان ان کی کوئی انڈسٹیننگ ہو چکی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اشرف غلی حکومت یہ امریکن وزڈرال کے بعد قائم رہتی بھی ہے تو اس کو سپلائز کہاں سے آئیں گی ان کو پیٹرول چاہیے ان کو اسلحہ چاہیے ان کو کھرات چاہیے یہ ان کو کہاں سے ملے گی کیونکہ جنوب کی طرف ایران نشرک طرف پاکستان اوپر سے ریشن اور اس کے جو پرانے لائز ہیں وہ بہت ہوئے ہیں کہ کہاں سے آئے گی مدد سوائے اس کے کہ کوئی جوڑ توڑ کر کے تاجکستان مذبکستان ان علاقوں سے کوئی اپنی سپلائز گرہ نکاہے لیکن جس طریقے سے پاکستان اور جین ڈوس کے طلقات استوار ہو رہے ہیں آزاد سنڈرلیشن مجازتوں سے تو یہ مقام بہت کم ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ حق ساتھ لڑیں گے لیکن پھر سنڈر کرنا پڑے گا اس کی سنڈر کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ خوان ائر فورس میں نا تو صلاحیت ہے کہ وہ اپنی ائر فورس کو چالو رکھنے کے لیے مینٹینٹس کرسکیں ان کو اسلاح سپلائی کرسکیں یا ٹیکنیکل جو امریکنز ان سپورٹ دیتے رہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کچھ حق سے کے بعد آپریشن نہیں رہے گی تو اب پاکستان کی ایک ایڈوانٹس یہ بھی ہے کہ دوستم اور اس کی فیملی ترکی میں بیٹھی ہوئی ہے اس طرح ہزارے ایران کے ساتھ ان کی ٹیکنٹ ہے تو اگر یہ ایران پاکستان چائنہ رشیہ اور ترکی یہ خوانستان کے معاملے میں کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو پھر یہ ڈیسیسف رول ہوگا کیونکہ تمام دھڑے وہ نسلی اتبار سے یا قومی اتبار سے وہ اس ٹیبل پر کسی ایک واحدہ پر لا جا سکتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو امریک کی خواہش ہے کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان کوئی رفٹ کوئی دشمنی پیضہ کی جائے اور اس کی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یا تو پاکستان اس کو زمینی خوائیہ دے دے یا رہداری دے ایر گراؤنگ رہداری دے تاکہ پھر جب وہ افعال مجاہدین یا طالبان پر حملے کریں تو پھر وہاں سے را کے لوگ انہیں یہ کہیں کہ پاکستان میں آپ کو ڈسا ہے یا آپ زمینی اور خوائی حضور اس لیے دے کہ تاکہ آپ کو لقصان پچھائے یہ پاکستان کے لئے کریٹیکل پوائنٹ ہوگا یہ قطع ہی طاقہ دوسری بات ہے کہ چائنہ پاکستان کے ریلیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ اگر آپ نے اس آپسن پر غور کیا تو پھر تباہی آپ کا مقدر ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ حکمت پاکستان عمران خان کے ہوتے ہوئے یا جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے یہ منصوبہ مکمل ہونے دے گی تو ہمیں جلین پہنا چاہیے اور امریکی ناراضگی پہلے بھی وہ ہم سے ناراض نہیں ہوئے تو جتنے نقصان ہو جاتے رہے ہیں وہی میکسیمم ہے اس سے اور کاف ہو جائیں گے تو ہمیں کسی بھی امریکن ٹرائپ میں نمیانا چاہیے